اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر بن علی فزیل بن سلیمان عمرو بن ابی عمر شعید ابو حریرہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قضا کا منسب سپرد کیا گیا وہ بغیر چھری کے زباہ کر دیا گیا نصر بن علی بشر بن عمر عبداللہ بن جعفر عثمان بن محمد عرج کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے زباہ کر دیا گیا محمد بن حسان خلف بن خلیفہ ابو حاشم ابو برے داہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں ایک قسم جنت میں جائے گی اور دو قسم جہنم میں جائیں گی پس جو جنت میں جائے گی وہ قاضی جنہوں نے حق کو پہچانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ قاضی جو حق کو پہچاننے کے باوجود فیصلہ میں ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا اور وہ قاضی جس نے لوگوں کے لیے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا عبیداللہ بن عمر بن میسراہ عبدالعزیز یعنی ابن محمد یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم بسر بن شعید ابی قیس مولا عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد کرے حت الوسع عقل سے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے تو اگر وہ صحیح ہو تو اس کو دوہرہ عجر ملے گا اور اگر فیصلہ ہمیں اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اسے ایک عجر ملے گا عباس عمر بن یونس ملازم بن عمر موسیٰ بن نجدہ یزید بن عبد الرحمن ابو کثیر ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے عہداح قضا کو طلب کیا حتی کہ اسے پا لیا پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آ جائے تو اس کے لئے جنت ہے اور اگر اس کا ظلم اس کے عدل پر غالب آ جائے تو اس کے لئے جہنم ہے ابراہیم بن حمزہ ابی یعیہ زید بن ابی زرقا ابن ابی زناد عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ فرماتے ہیں کہ آیت وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ عَنْجَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ تک تین آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں بالخصوص یہود بنی قُرِزَاہ اور بنی نظیر کے بارے میں محمد بن علا محمد بن مسننہ ابو معاویہ عامش رجا عبدالرحمن بن بشر ارزق فرماتے ہیں کہ دو کندی اشخاص دروازہ سے داخل ہوئے اور حضرت ابو مسعود بیٹھے ہوئے تھے ایک دائرہ ہمیں ان دونوں نے عرض کیا کہ کیا کوئی آدمی ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے اس حل کا ہمیں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا میں حضرت ابو مسعود انساری نے ایک مٹھی کنکریان لیں اور اسے دے ماریں اور کہا کہ ٹھہر جا گویا کہ ناپسند کیا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کو محمد بن قصیر اسرائیل عبدالعلا بلال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے عہدہ قضاء طلب کیا اور اس پر لوگوں سے مدد چاہی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اور جس نے اسے طلب نہیں کیا اور نہ لوگوں سے اس معاملہ پر مدد چاہی اسے عہدہ قضاء مل گیا تو ایک فرشتہ اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں جو اس کے معاملات کو درست کرتا ہے احمد بن حنبل یحییٰ بن سعید قرآہ بن خالد حمید بن حلال ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ہرگز آمل نہیں بنائیں گے یا فرمایا کہ اسے آمل نہیں بنائیں گے اپنے امور پر جو اسے طلب کرے گا احمد بن یونس ابن ابی زعب حارس بن عبد الرحمن ابی سلمہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر مسدد یہیہ اسماعیل بن ابی خالد قیس عدی بن عمیرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے جو شخص ہمارے کسی کام پر عامل مکرر ہو پھر وہ ہم سے ایک دھاگے یا اس سے کچھ کم بھی چھپائے گا آمدنی اور محصولات میں سے تو وہ خیانت ہے اور قیامت کے روز اس کے ساتھ آئے گا یہ بات سن کر ایک کالے رنگ کے انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عمل مجھ سے واپس لے لیجئے غالباً حضور نے انہیں کسی کام پر عامل بنایا تھا آپ نے فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فلان فلان بات فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کام پر مقرر کریں تو وہ تمام آمدنی خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہمارے پاس لے آئے اور جو کچھ دے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کر دیا جائے اس سے رک جائے عمر بن عون شریک سماک حنش علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں حالانکہ میں نو عمر ہوں اور قضاء کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی عن قریب تمہارے قلب کو ہدایت دیں گے اور تمہاری زبان کو ثابت خدم رکھیں گے جب دو فریق تمہارے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان دوسرے فریق کی بات سنے بغیر ہرگز فیصلہ نہ کرنا جس طرح کہ تو نے پہلے فریق کی بات سنی اس لیے کہ اس میں زیادہ مناسب طریقہ سے تمہارے سامنے مقدمہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ فیصلہ کرتا تھا اور مجھے کسی فیصلہ میں شک و شباہ نہ ہوا اس کے بعد محمد بن کسیر سفیان ہشام بن عرواح زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ بے شک میں ایک بشر ہی ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے خصومات لاتے ہو اور شاید کہ تم میں سے کوئی اپنے دلائل زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرے دوسرے کی بہنسبت اور میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اس سے جیسا سنا تھا اس کے مطابق پس اگر میں کسی کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی حق کا فیصلہ کروں وہ اس میں سے کچھ نہ لے کہ بے شک میں اس کے واسطے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں ربیع بن نافع ابو طوبہ ابن مبارک عسامہ بن زید عبداللہ بن نافع ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمی میراس کے مقدما ہمیں اپنا جھگڑا لے کر آئے دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھے پس صرف دعویٰ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا جو سابقہ حدیث میں گزرا وہ دونوں آدمی رونے لگے اور ان میں سے ہر ایک کہنے لگا کہ میں حق تمہیں دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جو تم نے کیا سو اچھا کیا لہٰذا اب اسے آپس میں تقسیم کر لو اور حق مال کا ارادہ کرو پھر قرآن کر کے اس کے حصہ کر لو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو اس سند سے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ بالا حدیث مروی ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ وہ میراس کے معاملہ میں جھگڑا کرتے تھے اور کچھ پرانی اشیاء کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے معاملہ جس کے بارے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا سلیمان بن دابود ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا اے لوگو ذاتی رائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی صحیح تھی کیونکہ اللہ تعالی ان کو صحیح راہ دکھاتے تھے جبکہ ہماری رائے تو صرف ایک گمان ہے اور مشقت ہے احمد بن عبداح معاز بن معاز فرماتے ہیں کہ ابو عثمان شامی نے مجھے بتلایا کہ ان کے خیال میں انہوں نے حریز بن عثمان سے کوئی شامی افضل نہیں دیکھا احمد بن منیع عبداللہ بن مبارک مسعب بن ثابت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ فریقین مقدمہ کے وقت قاضی اور حاکم کے سامنے بیٹھیں محمد بن کثیر صفیان عبدالمالک بن عمیر عبدالرحمن بن عبی بکراہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصاہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے احمد بن محمد علی بن حسین یزید اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قرآن پاک کی آیت فَإِن جَاؤُكَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ أَعْرِزْ اَنْهُمْ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ کفار آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں منسوخ ہو گئی پھر یہ آیت نازل ہوئی فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ کہ ان کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں عبداللہ بن محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق دعوود بن حسین اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَإِنْ جَاعُوْكَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ تو بنی نظیر کا معمول تھا کہ جب بنی قُریزاہ کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کی نصف دیت دیتے اور جب بنی قُریزاہ بنی نظیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے تو وہ پوری دیت ادا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کے درمیان مساوات کر دی حفظ بن عمر شعباه ابیعون حارس بن عمر مغیراہ شعباه اناس معاز بن جبل کے بعض ساتھیوں سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم نے حضرت معاز کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا فرمایا تم کس طرح فیصلہ کروگے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو اور کتاب اللہ میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی ہوتا ہی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ کو تھپ تھپایا اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اللہ کے رسول کے رسول معاز کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ رازی ہیں مسدد یحیی شعباه ابو عون حارس بن عمرو بن ناس عبدالواحد مروان ابن عمر سلیمان بن بلال عبدالعزیز بن محمد اس سند سے بھی حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہی روایت نقل کی ہے سلیمان بن داوود ابن وحب سلیمان بن بلال احمد بن عبد الواحد مروان ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور سلیمان بن بن داوود کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرائط پر رہیں احمد احمد سوال ابن وحب یونس ابن شہاب عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت قعب بن مالک نے انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے کسی قرض جو ان کے زماح تھا مطالبہ کیا اس مطالبہ میں ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اختلاف کی وجہ سے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لیں آپ اپنے گھر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلے یہاں تک کہ اپنے حجراہ مبارک کا پرداہ اٹھایا اور قعب بن مالک کو پکارا اور فرمایا اے قعب انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض میں سے آدھا کم کر دو قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے بے شک کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن ابی حضرت سے کہ اٹھو اور قرضاہ ادا کرو احمد بن سعید احمد بن سراح ابن وحب مالک بن انس عبداللہ بن بکر عبداللہ بن امرو بن عثمان بن افان عبدالرحمان بن ابی امراح زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنی گواہی دیتا ہے یا اپنی گواہی کی خبر دیتا ہے قبل اس کے کہ اس سے سوال کیا جائے امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ بہترین گواہ سے یہاں مراد وہ گواہ ہے جسے یہ علم نہ ہو کہ اس کی گواہی کس کے حق میں مفید ہے اور احمد بن سعید حمدانی کہتے ہیں کہ اس گواہی کو بادشاہ تک پہنچا دے جب کہ ابن سراح کہتے ہیں کہ یا اسے امام کے پاس لے جائے حمدانی کی روایت میں اجنار کا لفظ ہے یعنی خبر دینے کا ذکر ہے ابن سراح نے اپنی روایت میں عبد الرحمن بن ابی امراح انساری کے بجائے ابن ابی امراح انساری کے الفاظ کہے ہیں احمد بن یونس زہیر عمارہ بن عزیہ یحیی بن راشد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ ہماری طرف نکل آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی تو بے شک اس نے اللہ سے زد کی اور جس شخص نے کسی عمر باطل پر جھگڑا کیا اور اسے معلوم ہو کہ یہ غلط اور باطل ہے تو وہ اس جھگڑے کو جب تک نہیں چھوڑے گا اللہ کے غصاہ اور غزب میں رہے گا اور جس شخص نے کسی مومن و مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ اسے اہل دوزخ کی کیچڑ اور گندگی و غلازت میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو کچھ اس نے کہا کہ اس سے توبہ نہ کر لے علی بن حسین بن ابراہیم عمر بن یونس قاسم بن محمد بن زید مسننہ بن یزید مطر نافع ابن عمر اس سند سے بھی حضرت ابن عمر کی مذکورہ بالا حدیث ہی منقول ہے البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی جھگڑے میں ظلم کی مدد کی مراد ظالم کی تو وہ مستحق ہو گیا اللہ کی طرف سے غزب و ناراض گی کا یحییٰ بن موسیٰ محمد بن عبید عصفوری حبیب بن نعمان خوریم بن فاتق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے فجر کی نماز پڑھی جب فارغ ہو کر پیچھے مڑے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے گناہ کے اعتبار سے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فجتانی بو رجس من ال اوسانی وجتانی بو قول الزور آخر تک پس بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے بچتے رہو بائی طور پر اللہ ہی کی طرف جھکے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ حفظ بن عمر محمد بن راشد سلیمان بن موسی عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خیانت کرنے والے مرد و عورت کی گواہی کو اپنے بھائی سے بغض رکھنے والے کی گواہی کو رد فرما دیا اور گھر کے کسی پرانے خادم یا ملازم کی گواہی کو اس کے گھر والوں کے حق میں رد کر دیا ہے جب کہ غیر اہل بیعت کے لیے روا رکھا ہے امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ غمر کے معنی ہے حسد اور بغض و عداوت محمد بن خلف بن طارق رازی زید بن یاہیہ بن عبید خوزاعی سعید بن عبد العزیز سلیمان بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور عداوت سلللہ 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 نے عرض کیا یا رسول اللہ سلللہ علیہ و علیہ وسلم بلا شباہ وہ عورت جھوٹی ہے آپ سلللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا علم ہے جب کہ وہ کہ چکی جو کہ چکی ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دو احمد بن ابی شعیب حارس بن عمیر عثمان بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ عیوب ابن ابی ملیکاہ عبید بن ابی مریم اقباہ بن حارس سے اسی سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث ہی مروی ہے زیاد بن عیوب حشیم زاکاریہ شعبی سے روایت ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو وہ کوقہ کے مقام پر مرض وفات پیش آ گیا اسے کوئی مسلمان آدمی وسیعت پر قواہی بنانے کے لیے نہیں ملا چنانچہ اس نے اہل کتاب میں سے دو افراد کو گواہ بنایا وہ دونوں کوفاہ آئے اور حضرت موسیع عشعری کے پاس آئے اور انہیں اس آدمی کے مرنے کی خبر دی اور اس کا ترکاہ اور وسیعت بھی لے آئے ابو موسیع عشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد نہیں ہوا چنانچہ انہوں نے ان دونوں اہل کتاب سے عثر کی نماز کے بعد حلف لیا اور اس بات پر کہ انہوں نے نہ خیانت کی نہ جھوٹ بولا نہ ہی مال میں تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا اور نہ ہی مال میں کوئی تغیر کیا اور یہ بے شک اس آدمی کی یہی وسیعت تھی اور یہی اس کا کل ترکاہ تھا پھر ان کی گواہی جاری کر دی حسن بن علی یہیہ بن آدم ابن ابی زائدہ محمد بن ابی قاسم عبد المالک بن سعید بن جبیر ابن عباس سے مروی ہے قبیلہ بنی سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں نکلا وہ سہمی شخص ایک ایسی جگہ پر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جب وہ دونوں اس کے ترکاہ کو لے کر آئے تو بنی سہم نے اس کے سامان میں سے ایک چاندی کا سونا جڑا ہوا پیالہ غائب پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان دونوں سے حلف لیا پھر وہ پیالہ مکہ ہمیں پایا جس کے پاس پایا گیا اس نے کہا کہ ہم نے اسے تمیم داری سے خریدا ہے تو اس ساہمی شخص کے براسا میں سے دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور یہ کہ پیالہ ہمارے ساتھی کا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا یا ایوہ اللہزین آمانو شہاداتو بینکم اذا حذر آہدکم الموتو کہ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو آپس میں مسلمان ہی کو گواہ بناؤ محمد بن یحیی بن فارس حکم بن نافع شعیب عماراہ بن خزیمہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صحابی تھے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرابی کو اپنے پیچھے لے کر چلے تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت ادا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلنے لگے جبکہ عرابی نے کچھ سستی کی اچانک کچھ لوگ اس عرابی کے سامنے آ گئے اور اس گھوڑے کے بارے میں بھاؤ تاؤ کرنے لگے اور انہیں اس کا احساس نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرید چکے ہیں اس عرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ اگر تم گھوڑا خرید چکے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے بیچ ڈالوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے جب آپ نے عرابی کی پکار سنی اور فرمایا کیا میں اسے تجھ سے نہیں خرید چکا وہ عرابی کہنے لگا نہیں اللہ کی خسم نہیں میں نے اسے تجھ سے فروخت نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں اسے تجھ سے خرید چکا ہوں اب اس عرابی نے کہنا شروع کیا اچھا گواہ لاؤ تو حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول پڑے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو نے اسے فروخت کر دیا ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کیسے شہادت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدیق کی وجہ سے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا عثمان بن ابی شعباہ حسن بن علی زید بن حباب سیف ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا محمد بن یحی سلمہ بن شبیب عبد الرزاق محمد بن مسلم عمرو بن دینار سے یہی حدیث اسی سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ ہے کہ سلمہ جو راوی حدیث ہیں انہوں نے اپنی روایت میں کہا کہ عمرو بن دینار نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلہ جو حضور نے فرمایا تھا حقوق امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلمان مؤزن نے مجھ سے اضافہ کیا اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ شافعی نے عبدالعزیز سے خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ میں نے سہیل بن ابی سوال سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ربیعہ نے بیان کیا ہے اور وہ میرے نزدیک سقا ہیں میں نے بے شک ان سے روایت بیان کی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سہیل کو مرز پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی عقل میں فطور آ گیا اور وہ اپنی بعض احادیث بھول گئے چنانچہ سہیل اس کے بعد اس طرح حدیث بیان کرتے کہ ربیعہ سے انہوں نے اور انہوں نے ان کے والد سے محمد بن دعوود زیاد ابن یونس سلیمان بن بلال ربیعہ سے کہا کہ بے شک ربیعہ نے مجھے آپ کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ربیعہ نے تجھ سے میرے واسطے سے یہ حدیث بتلائی ہے تو پھر تو اس روایت کو ربیعہ اور میرے واسطے سے بیان کرو احمد بن عبدہ عمار بن شعیب بن عبید اللہ بن زبیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا زبیب رضی اللہ تعالی عنہ عنبری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا زبیب عنبری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنی عمبر کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر والوں نے بنی عمبر کو رکباہ میں جو طائف کے گرد و نواہ میں ایک مقام ہے گرفتار کر لیا اور انہیں حضور کی خدمت میں ہنکا لے گئے میں ان سب سے آگے نکل گیا حضور کے پاس اور میں نے کہا کہ اسلام پاس نبی اللہ رحمت اللہ و برکات ہوں ہمارے پاس آپ کا لشکر آیا اور اس نے ہمیں گرفتار کر لیا حالانکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے جانوروں کے کان بھی کاٹ دیے ہیں جب بنو عمبر کے لوگ آئے تو مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ تم اسلام لا چکے تھے ان ایام میں گرفتاری سے قبل میں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ تیرا گواہ کون ہے میں نے کہا سمراہ جو بنی عمبر کا ایک آدمی ہے اس کے علاوہ ایک شخص جس کا زبیب نے نام لیا تھا راوی کو یاد نہیں تو اس گواہ نے تو گواہی دی جبکہ سمراہ نے گواہی دینے سے انکار کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے گواہی سے انکار کر دیا ہے پس تم اپنے دوسرے گواہ کے ساتھ حلف اٹھاؤ میں نے کہا جی ہاں پس آپ نے مجھ سے حلف لیا پس قسم کھائی کہ بے شک ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں فلان فلان دن پھر ہم نے جانوروں کے کان کاٹ دیے اللہ کے نبی نے لشکر سے فرمایا کہ ان کے آدھے اموال کو آپس میں تقسیم کر لو اور ان کی اولادوں کو چھوو بھی مت اور اگر اللہ تعالیٰ کام کی بیکاری نہ پسند نہ کرتے تو ہم تمہاری عدسیاں بھی نہ لیتے پس زبیب کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بلایا اور کہا کہ اس آدمی نے میری زین وہ کپڑا جو جانوروں کی پیٹھ پر بچھایا جاتا ہے لے لی ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑا یعنی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا آپ نے فرمایا کہ اسے روکو میں نے اس کی گردن میں رسی ڈال کر پکڑا اور اس کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا کہ ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ تو اپنے قیدی کے ساتھ کیا چاہتا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اس آدمی سے کہا کہ اس کے مال کی زین واپس کر دو جو تو نے اس کی ماں سے لی ہے وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی وہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے زبیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کی تلوار کھینچ کر مجھے دی اور اس آدمی سے فرمایا کہ جا اور کئی ساگ اللہ کے مزید اسے دے زبیب کہتے ہیں کہ اس نے مزید مجھے کئی ساگ جو کے دیے محمد بن منحال یزید بن زریع ابن ابی عرباہ قطاداہ سعید بن ابی برداہ ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ یا کسی جانور کے بارے میں دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی گواہ نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ان دونوں میں مشترک کر دیا حسن بن علی یہیہ بن آدم عبد الرحیم بن سلیمان سعید بن ابی برداہ سے یہی روایت ان کی سند سے مروی ہے محمد بن بشار حجاج بن منحال حمام قطاداہ سے اسی سابقاہ سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دو افراد نے کسی اونٹ کے بارے میں دعویٰ کیا ان میں سے ہر ایک نے دو گواہ آپ کے پاس بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا محمد بن منحال یزید بن زریع ابن ابی عرباہ قطاداہ خلاص ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ دو آدمی کسی سامان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر آئے ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قرآن اندازی کرو حلف پر خواہ وہ دونوں اسے پسند کریں یا نہ کریں احمد بن حمبل سلمہ بن شبیب عبد الرزاق احمد معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو افراد حلف اٹھانے کو نہ پسند کریں یا اسے پسند کریں تو قرآن اندازی کریں اس پر مراد یہ ہے کہ حلف اٹھانے یا نہ اٹھانے پر اختلاف ہو جائے تو قرآن اندازی کریں کہ قسم لی جائے یا نہ لی جائے سلمہ بن شبیب کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے یہ حدیث بتلائی اور اس میں اکریہا اسنان الیمینی کے بجائے علل یمینی کے الفاظ ذکر کیے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ خالد بن حارس سعید بن ابو عروباہ سے ابن منحال کی سند سے اس جیسی روایت ہی مروی ہے انہوں نے اونٹ کے بجائے کسی جانور کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان دونوں کے پاس گواہ نہیں تھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حکم دیا کہ وہ حلف پر قرآہ اندازی کریں عبداللہ بن مسلمہ کا نبی نافع بن عمر ابن ابی ملیکاہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خط لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فیصلہ فرمایا کہ حلف کی ذماہ داری مدعی علیہ پر ہے مسدد ابو احوس عطا بن صائب ابی یحیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص سے حلف لیا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاؤ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں فلاں کے لئے تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یعنی مدعی کے لئے محمد بن عیسی ابو معاویہ عامش شقیق اشعص فرماتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ زمین مشترک تھی یہودی نے میرے حصہ سے انکار کر دیا حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے یہودی سے فرمایا کہ تو حلف اٹھا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وہ تو قسم کھا کر میرا مال لے اڑے گا اسے اللہ کا خوف تو مانع نہیں ہے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ اللزین آمنون شہادات بینکم اذا حذر آہدکم الموت محمود محمود خالد حارس بن سلیمان کردوس اشعس بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک حضرمی اور ایک قندی شخص اپنی کسی زمین کا جو یمن میں تھی جھگڑا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ حضرمی شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میری زمین اس قندی کے باپ نے غصب کر لی تھی اور اب وہ اس کی ملکیت میں ہے حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے وہ حضرمی کہنے لگا کہ نہیں لیکن میں اسے قسم دیتا ہوں اللہ کی یہ نہیں جانتا کہ یہ میری زمین ہے جسے غصب کر لیا تھا اس کے باپ نے وہ کندی تیار ہو گیا حلف اٹھانے پر حناد بن سری ابو احوص سیماک القماہ بن وائل بن حجر ابیح سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی حضر موت کا اور کندہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہ حضر موت کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس شخص نے ایک زمین کو غصب کر لیا ہے جو میرے والد کی تھی کندی کہنے لگا کہ وہ میری زمین ہے میرا اس پر قبضہ ہے اور میں ہی اس پر ذراعت کرتا ہوں اس کا زمین پر کوئی حق نہیں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضر مین سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے واسطے اس کندی کا حلف ہے حضر مین کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وہ تو فاسق و فاجر آدمی ہے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا حلف اٹھا رہا ہے اس میں کوئی تورع اور پرہیز گاری نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سوائے حلف کے اس پر اور کسی کا حق نہیں ہے محمد بن یحیہ عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے تورات کو نازل کیا موسیٰ پر تم کیا پاتے ہو تورات میں زانی کی سزا عبد العزیز بن یاہیہ عبد الاسباح محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق زہری سے یہی حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مزنیاہ کے ایک آدمی نے جو صاحب علم متبع تھا مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا محمد بن مسنہ عبد العلا سعید قطاداہ اقریماہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ابن سوریہ جو کہ یہود کا عالم تھا سے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ سے نصیحت دلاتا ہوں جس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی اور سمندر میں تمہارے واسطے راستے بنائے تھے اور تم پر بادل کا سایاہ کیا تھا اور تمہارے اوپر منو سلوہ نازل کیا تھا اور تورات نازل کی تھی حضرت موسیٰ پر کیا تم اپنی کتب میں رجم کا ذکر پاتے ہو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے عظیم ذات کا واسطہ دیا اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں عبدالوحاب بن نجدہ موسیٰ بن مروان بقیہ ولید بن بحیر بن سعد خالد بن معدان سیف عوف بن مالک سے روایت ہے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ یہ سن یہ سن فرمایا بے شک اللہ تعالی ملامت فرماتے ہیں اماقت و بے وقوفی تمہیں چاہیے کہ اقل مندی اور ہوشیاری سے کام لو پھر جب تم کسی معاملہ میں مغلوب ہو جاؤ تو یوں کہو کہ اللہ تعالی مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے عبداللہ بن محمد عبداللہ بن مبارک برا بن ابی لیلا محمد بن میمون عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ غنی آدمی کا قرض ادا کرنے میں تاخیر کرنا اس کی عزت وآبر اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ یحل ارزو اس کی عبر ریزی کے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سخت کلامی اور درشت روئی کر سکتے ہیں معاز بن اسد نظر بن شمیل حرماس بن حبیب جو گاؤں کے رہنے والے تھے اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی مقروز کو حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ لگے رہو پھر مجھ سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے بھائی تم اپنے قیدی سے کیا چاہتے ہو ابراہیم بن موسی عبد الرزاق معمر بحض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو توہمت پر قید کر لیا تھا صرف گمان پر نہ ثبوت جرم پر محمد بن قدام محمل ابن حشام بن قدام اسماعیل بحض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ابن قدام نے اپنی روایت میں بھائی یا چچا کا تذکرہ کیا ہے جبکہ معمل بن حشام نے اپنی روایت میں کہا وہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے جبکہ آپ خطبہ پڑ رہے تھے جبکہ روایت 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 آپ آپ سلام کیا اور آپ سے کہا کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ وہاں جب تم میرے وکیل سے ملو تو اس سے پندرہ وزق خجوریں لے لینا اگر وہ تم سے کوئی علامت طلب کرے تو اپنا ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دینا مسلم بن ابراہیم مسنہ بن سعید قطاداہ بشیر بن قعب ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تم راستہ میں آپس میں جھگڑ پڑو تو سات ہاتھ چھوڑ دو راہ گیروں کے لیے مسدد ابن ابی خلف سفیان زہری عرج ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تمہاری دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو یہ ارشاد سن کر لوگوں نے سر جھکائے گویا کہ اس ارشاد پر ان کی طبیعت میں گرانی آئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے میں لوگوں اس ارشاد سے بے اعتنائی برتتے دیکھ رہا ہوں میں ضرور باز ضرور اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان ڈالتا رہوں گا امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ روایت ابن ابی خلف کی ہے قطعباہ بن سعید لیس یحیی محمد بن یحیی بن حبان لعو ابو سرما فرماتے ہیں کہ قطعباہ کے علاوہ دوسرے رواعت نے اس حدیث میں صاحب النبی کا بھی ذکر کیا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو کسی سے بغیر کسی شرعی وجہ سے دشمنی رکھے گا اللہ اسے دشمنی رکھے گا سلیمان بن داوود حمد واصل ابی عیینا ابو جعفر محمد بن علی سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ ان کے کچھ خجور کے درخت ایک انساری آدمی کے باغ میں تھے جب کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت سمراہ اپنے خجور کے درختوں کے پاس جایا کرتے تھے جس سے اس انساری کو تکلیف ہوا کرتی تھی اور اسے آنا جانا گران گزرتا تھا اس واسطے اس انساری نے حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ درختوں کے بدلے میں دوسرے درخت لے لے لیکن حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انکار کر دیا وہ انساری حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سارا قصہ عرض کیا آپ نے حضرت سمراہ سے فرمایا اچھا ان درختوں کو دوسرے درختوں سے بدل تو سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر انہیں ہباہ کر دو اور ان کے عوض فلا فلا چیز لے لو آپ بار بار اسے اس معاملہ پر ترغیب دیتے رہے لیکن سمراہ نے انکار ہی کیا چنانچہ حضور نے فرمایا کہ تم دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہو اور آپ نے انساری سے کہا کہ جاؤ اور ان کے درخت اکھار کر پھینک دو ابو ولید لیس زہری اور واہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت زبیر بن عوام سے حراہ مدینہ میں سیاہ پتریلی زمین کی نالیوں کے پارے میں جن کے ذریعہ کھیتوں کو سراب جاتا ہے جھگڑا کیا وہ انساری شخص کہتا تھا کہ پانی کو روکے بغیر جاری رہنے دو کہ وہ گزرتا رہے زبیر بن عوام نے اس سے انکار کر دیا حضور اقدس صلی اللہ رہو اے رہو رہو جاری زبیر سوی کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمینوں کو سراب کرو پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر انساری غصاہ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس واسطے کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور پھر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی زمین کو سیراب کرو اور پانی کو روک لو یہاں تک کہ کھیت کی مندیروں تک پانی جمع ہو جائے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے مخاصمات میں سالس اور فیصل نہ تسلیم کر لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس کریں اور اچھی طرح مان لیں محمد بن علی ابو عسامہ ولید ابن کسیر ابی مالک بن ابی سعلبا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا وہ تذکراہ کیا کرتے تھے کہ قریش میں ایک شخص جو بنی قریضا کے ساتھ پانی کا معاملہ میں شریک تھا اس نے اپنا جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جو ایک بہتے نالے کے بارے میں تھا جس کا پانی وہ لوگ تقسیم کر لیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ جب پانی تخنوں تک جمع ہو جائے اس وقت اوپر کی زمین والا پانی نہ روکے نیچے والے پر احمد بن عبداح مغیراح بن عبد الرحمن ابی عبد الرحمن بن حارس عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتے ہوئے نالے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کے پانی کو تخنوں کے برابر پہنچنے کے برابر تک روکا جائے پھر اوپر کی زمین والا نچلی زمین والے کی طرف اسے بھیج دے محمود بن خالد محمد بن عثمان عبد العزیز بن محمد ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خجور کی حریم کے بارے میں تنازع پیش کیا یہ ایک راوی کی حدیث کے الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیمائش کا حکم دیا اسے نہ پا گیا تو وہ سات گز نکلی اور دوسرے راوی کی روایت میں ہے کہ پانچ گز پائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا جبکہ عبد العزیز بن محمد راوی ہیں اس روایت کے کہتے ہیں کہ حضور نے اس درخت کی ایک شاک سے ناپنے کا حکم دیا چنانچہ اسے نہ پا گیا موسیقا موسیقا موسیقا